صلی اللہ علیہ وسلم کے طرف منصوب کیے گئے ہیں تیسری علامت بیان کی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوگا آپ کی زیارت کا بھی متمنی ہوگا چاہتا ہوگا میں اپنے نبی کو دیکھ لوں آپ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے چاہتے ہیں نا لیکن میں ہی کہتا ہوں کہ رسم اور حقیقت میں فرق ذرا کریں ہم نے کچھ چیزیں رسمی طور پر اختیار کی ہیں ابھی اس میں حقیقت کا رنگ نہیں آیا ہے وہ رنگ درکار ہے میں سمجھاتا ہوں میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں دیکھیں اگر آپ کی گھر میں جوان بچیاں ہیں اور ان کی عمر بڑھ رہی ہے ماں باپ کو تشویش ہوتی ہے کیا ماں باپ کی کوئی دعا اس سے خالی ہوگی کہ اللہ تعالی ہماری بچیوں کے لئے اچھا رشتہ بھیج دے نہیں ہوگی بیٹا اگر جوبلیس ہے پریشان ہے ماں دعائیں کرے گی اسی طرح ہمیں کوئی نیک شخص مل جاتے ہیں کوئی امام صاحب مل جاتے ہیں کوئی پیر صاحب مل جاتے ہیں ہم فوراں ان سے گزارش کرتے ہیں کہ حضور تھوڑا سا دعا کریں گھر میں یہ مسئلہ یہ مسئلہ یہ مسئلہ بلکہ عام لوگوں سے کہتے ہیں یا نظر دعا کرنا میرا تھوڑا یہ مسئلہ چل رہا ہے وجہ کیا ہے وجہ اس کی کہ ہمارے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک حقیقی طور پر جذبہ موجود ہے ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی ہے اب ذرا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تناظر میں دیکھ لیجئے کیا پچھلے پورے مہینے میں ایک بار بھی ہم نے بہت ہی گڑ گڑا کر بڑے خلوص کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا دے یا ہم نے مختلف لوگوں سے مل کر کہا یار دعا کرنا کہ مجھے سرکار کی زیارت ہو جائے نبی سے محبت کرتے ہیں دل کے ایک گوشے میں دبی دبی سی خواہش بھی ہے کہ میں نبی کو دیکھ لوں لیکن ابھی اس کے اندر وہ جوش پیدا نہیں ہوا ہے وہ بے قراری پیدا نہیں ہوئی ہے جو ایک واقع عاشق صادق کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ فرماتا میں آپ کو ایک ادنا سی مثال سے سمجھاتا ہوں اگر کسی کو کسی سے عشق مجازی ہو جائے پیار محبت اور واقع و مخلص ہو مثال کے طور پر فیس بک پر یہ محبت ہوگئے کسی کے ساتھ اب وہ مجنون دو دو گھنٹے گر بیٹھ کے اس کو لیلہ کا انتظار کرنا پڑے نہ وہ کرے گا ایک جھلک دیکھنے کے لیے وہ دیکھے گا اوپن ہوا کی نہیں ہوا اکاؤنٹ ابھی یارب یہ تک نہیں کیوں نہیں ہے میسیج اگر بلفت سامنے اللہ کہہ دے کے آ جاؤ میں آ چکی ہوں تو کیسا دل باغ باغ ہوگا اور پھر انسان جب دیکھے گا کتنی خوشی ہوگی اور بلفت اگر درمیان میں گیپ آ جائے محبت صادق ہے تو پھر انسان کا نہ کھانے کو دل چاہے گا نہ پینے کو دل چاہے گا نہ لیٹنے کو خواب میں بھی لیلہ آئے گی میں آپ کو اس پنجھار ہوگئے دیکھیں عشق مجازی کے اندر جب انسان حقیقی طور پر انوالو ہو جاتا ہے تو اس کی حالت میں تغییر پیدا ہوتا ہے وہ بے چیند رہتا ہے بے قرار رہتا ہے نہ چاہتے ہوئے بار بار ذہن اپنے محبوب کی طرف جاتا ہے وہ دوسروں کے سامنے اس کا ذکر بھی کرتا ہے وہ اس کے لیے بعض وقت کھانا چھوڑ دیتا ہے نیندے قربان کر دیتا ہے پوری پوری رات اگر ویٹ کرنا پڑ جائے تو وہ پوری رات بیٹھ کر فیس بک کے سامنے گزار دے گا کہ نہیں مجھے ایک تھوڑی بات کا موقع مل جائے کیا اس طرح کی چاشنی کیا اس طرح کی حقیقت کیا اس طرح کی بے قراری پوری زندگی میں ایک رات بھی ایک دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوئی ہے کہ نہیں یہ غور کرنے کے ضرورات عشق یہ نہیں ہے کہ بس ہم نعرے لگا لیں ناتے پڑیں اور پھر یہاں سے نکل کر ایک خالی قلب کے ساتھ اور بے کیفشی طبیعت کے ساتھ باہر نکل کے سرکار کو پھر چوبیس گھنٹے کے لیے اگلے ہفتے تک کے لیے بھول جائیں پھر کہیں نئی محفیل ہو تو پھر اس میں مارا جوش و جذبہ دیکھنے والا ہو اس کا مطلب ہے یہ محبت نہیں ہے یہ رسم ہے اس کو حقیقت تک لانا ہوگا صحابہ اکرام علی مردوان نے اس حقیقت کو پایا ہے سرکار کے خادم حضرت صوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو آزاد فرمایا تھا یہ ایک دفعہ سرکار کی بارگیہ میں آئے چیرے کا رنگ اڑا ہوا ہے بال بکھرے ہوئے ہیں عجیب پریشان حال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صوبان اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے عرص کی اصول اللہ یہ ہے کہ ابھی تو جب میرا دل چاہتا ہے میں آتا ہوں اور آپ کے چہرے انور کو دیکھ کر اپنے قلب کو تھنڈا کر لیتا ہوں لیکن جب میرا انتقال ہوگا اور میں میدان مہاشر میں پہنچوں گا اگر اللہ تعالی نے میرے لئے جنت کا فیصلہ نہ کیا تو پھر تو میں کبھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا یہ عرضی ہے آپ کی اور کہا کہ اگر میں جنت میں چلا بھی گیا تو آپ تو نبیوں کے ساتھ بڑے عالی مقام پر ہوں گے اور میں بڑے عدنا مقام پر ہوں گا تو میں آپ کی کیسے زیارت کروں گا اس سوچ اور فکر نے میری یہ حالت کر دی آپ دیکھیں ہم نے تو زندگی میں بعض ایسے بیٹھے ہوں گے ایک دفعہ بھی سرکار کی جھلک نہیں دیکھی ہے بعض خوش قسمت خواب میں دیکھ لیتے ہیں ایک بار بھی نہیں دیکھی ہے لیکن اتمنان قلب کا عالم دیکھی ہے ہماری سلجی ہوئی کیفیت دیکھی ہے ہماری طبیعت کا عدم انتشار دیکھیں ذہن کا سکون دیکھیں کوئی بے قراری نہیں اور وہ صحابہ سرکار کو دیکھ رہے ہیں لیکن فیوچر کے بارے میں فکر مند ہے کہ وہاں کیا ہوگا اگر سرکار نظر نہ آئے تو حالت خراب ہو رہی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا المرء مع من احبہ ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی اور ایک روایت میں ہے کہ یہ شان نزول ہے اس آیت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً یہ آیت نازل ہوئی بیان فرمائی سرکار نے فرمایا ایس و بان اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ جس نے اللہ تعالی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ ان کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے انعام فرمایا یعنی انبیاء علیہ السلام صدیقین شہداء اور صالحین اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں تو اس لیے زیارت رسول کی تمنہ مومن کے دل میں صرف تمنہ کی حد تک نہ ہو بلکہ شدید تمنہ ہو تو سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان کاملیت کی طرف ہے نمبر دو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے بے قراری اور بیچینی پیدا کریں اس کے لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہر دعا میں ذکر کریں اللہ تعالی مجھے اپنے حبیب کی زیارت کروا دوسروں سے عرض کریں اور رات میں عشاء کی نماز کے بعد شیخ عبدالق محدث دہلیوی رحمت اللہ علیہ کے مطابق تازہ وضو کر کے ساتھ سترے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کر مدینہ کے طرف مسلح بچھا کر بیٹھ کر آنکھیں بند کر کر جتنی تعداد میں آسانی سے درود پاک پڑھ سکتے ہیں وہ تین سو تیرہ کے علاوہ پڑھئے گا وہ پڑھیں اس تصور کے ساتھ کہ میرے آقا میرے سامنے جلوہ فروز ہو کر میرا درود پاک سن رہے ہیں فرماتے ہیں زیارت کے لیے مجرب چیز ہے سرکار بڑا کرم فرماتے ہیں زیارت بھی ہوگی نشاء یقین غالب گمان سے زائل ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ دل کی جو کیفیات ہوتی ہیں یعنی کسی چیز کے بارے میں اگر ہم رائے قائم کرنا چاہیں تو بعض اوقات دل دو رائے قائم کرتا ہے ایک جانب یس ایک جانب نو اور ہاں نہیں اس طرح کچھ ہوتی ہے تو اگر دل دونوں طرف برابر برابر ہو یس یا نو اگر دل تھوڑا سا آگے بڑھ جائے جیسے سکسٹی فورٹی کا ریشو ہو جائے سکسٹی یاس فورٹی نو تو جس طرف زیادہ ہوتا اس کو زن کہا جاتا ہے پھر اگر وہ اس طرف بہت زیادہ ہو جائے اور اس کے جانب مخالف ایسی جیسے بہت ہی معمولی جیسے نائنٹی فائی فائیف نائنٹی نائن ون پرسنٹ تو اس کو غالب گمان کہا جاتا ہے اور اگر ایک طرف ہنڈر پرسنٹ دوسری طرف صفر ہو جائے تو اس کو یقین کہا جاتا ہے اب یقین جو ہے یہ جو غالب گمان تھے سے پیچھے یہ بہت سے مسائل میں یقین کے ساتھ ملحق ہوتا ہے لاحق ہو جاتا ہے یعنی جیسے یقین پر آپ کسی چیز کی بنیاد رکھتے ہیں ایسے جب کسی چیز کے بارے میں غالب گمان ہو جائے تو بہت سارے شرح احکام کی بنیاد یہ غالب گمان بھی بن جاتا ہے ایک ٹیکنیکل کوئسٹن تھا لیکن بھارا تھوڑا آسان کر کے بیان کرنے کی کوشش کی ہے آپ میری کتاب لے لیں قرب الہی لے لیں یا طہارت کے مسائل اس کے آخر میں ایک رسالہ ڈالا ہے چپٹر ڈالا ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے وہ اسی قسم کے مسائل کے سلسلے میں پھر اے لیلتے ہیں بچی نے پوچھا کہ ٹیلی فون کے اگر بیل بج رہی ہے اور انسان نماز پڑھ رہا ہو تو کیا حکم شرح ہوگا تو نماز کو کنٹینو رکھیں گے نماز کو اسی وقت انسان توڑ سکتا ہے کہ جب شدید کوئی ضرورت ہوگی ورنہ نماز کنٹینو رکھیں گے لیکن اس مزید یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ نماز توڑنی پڑ جائے بعض صورتیں وہ اس طرح کہ مثال کے طور پر بعض موبائل میں آواز آتی ہے یعنی کالر کے بارے میں آواز آ جاتی ہے کہ فلان کال کر رہا ہے اس میں آپشن ہوتا ہے اور فرض کر لیں کہ وہ شوہر ہے بیوی نماز پڑھ رہی ہے اور اسی یقین ہے کہ اگر میں فوری طور پر بیل نہ اٹھاؤں گی تو شوہر شکی مزاج ہے بہت زیادہ یا ظالم ہے مار پیٹ کرے گا کہ تم نے فوراں میرا موبائل کیوں نہیں اٹھایا ایسے بھی کردار ہیں آپ سب بہت سے تو کہیں گے ہاں بالکہ ٹھیک کا بلکہ بعض بہنیں تو کہیں گے میرے شوہر کی بات ہی کر رہے ہیں مختصر تو ایسی صورتحال میں کہ عورتیں سمجھتی ہے فرض کر لیں نماز پڑھ رہی ہے کہ پھر مجھ پہ بعد میں ظلم ہوگا یا شک ہوگا کہ تم اٹھاتی کیوں نہیں کیا کر رہی تھی تم کس کے ساتھ انوالف تھی تو پھر وہ نماز توڑ کر بھی اٹھا سکتی ہے ٹھیک ہے نا پھر یہ ایسی نادر صورتیں ہوتی ہیں جن میں ہو سکتا ہے ورنہ اگر بیل آ رہی ہے تو پچاسوں بیل آتی ہیں ہونے یہ چاہیے کہ پہلے اس کو سائلنٹ کر کے رکھ دیں یا بند کر کے رکھ دیں تاکہ کوئی بیل کال کرے گا اٹھائے نہیں تو پسنا نہیں جبکہ خطرہ نہ ہو اس قسم کے جو میں نے ارز کیا نماز ختم کرنے کے بعد کھولیں ایک بھائی نے کہا کہ ہمارے یہاں جدہ سے بہت سارے لوگ مدینہ منورہ جا کر قربانی کرنا چاہتے ہیں اور مدینہ شریف یہاں سے تقریباً چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر ہے تو میں نے سنا ہے کہ جب کوئی اتنا لمبا فاصلہ تیہ کرتا ہے وہ تو شرعی مسافر بن جاتا ہے اب وہاں پر جا کر اگر وہ اپنے قربانی کریں گے تو کیا یہ قربانی ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب شرعی مسافر اگر قربانی کرے گا قربانی ہو جائے گی لیکن چونکہ وہ واجب اس پر رہی نہیں کیونکہ قربانی کے وجوب کی ایک شرط مقیم ہونا بھی ہے یعنی غیر مسافر اور وہ خود مسافر ہو گئے جا کر تو نفل قربانی ہوگی واجب قربانی نہیں ہوگی اس لئے اگر وہ تین دن کی مسافت سفر طے کر یعنی تین دن عید کے تین دنوں میں وہاں چلے گئے اور مسافر ہیں تو بہرحال نفل قربانی کر سکتے ہیں لیکن جو قربانی کا وجوب تھا وہ نہیں ہوگا ہاں اگر جیسے گھر میں فیملی ہے کوئی بہنیں ہیں یا والدہ وغیرہ ان کی قربانی وہاں جا کر کریں گے تو وہ واجبی ادا ہوگا کیونکہ بہرحال وہ تو یہ تو گویا کہ ایک وکیل ہوگا ان کے طرف سے کر رہے ہیں لیکن اپنی اگر قربانی کرنی ہے تو جیسے وہ سفر طے کریں گے مسافر ہو جائیں گے پھر کریں گے تو نفل قربانی ہوگی بہرحال واجب ادا نہیں ہوگا اور مسئلہ یہ ہے کہ کیا وہ گناہگار ہوں گے گناہگار نہیں ہوں گے کیونکہ جب وہ وہاں پہنچ گئے تو شرطی ہے کہ قربانی کے تین دنوں میں تمام شرائط ان میں پائی جائیں اور وہ مقیم والے شرط ہے ہی نہیں تو اس لئے ان کے پر گویا کہ قربانی بنے گی نہیں اگر وہ پہلے چلے گئے ہیں تو قربانی بنے گی نہیں اور وہ نفل کریں گے خوشہ کے قبرستان میں آج کل جیسے کہ معلوم ہے آپ کو جگہ نہیں ملتی تو کیا ہم پہلے سے کوئی قبر خاص کر کے رکھ سکتے ہیں دیکھیں یہ قبرستان دو طرح کی ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے وقف کا قبرستان کہ جگہ زمین وقف کر دیتا ہے کوئی تو اس میں تو آپ ایسی جگہ نہیں روک سکتے یہ بلکل ایسا ہوگا جیسے مسجد میں آپ اپنی نماز پڑھنے کے جگہ مقصوص کر دیں لوگوں کو کہیں کہ کوئی بھی یہاں پہ آکے نماز نہیں پڑھے گا حالانکہ مسجد کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے اور کوئی نمازی اپنے لئے جگہ خاص نہیں کر سکتا ہر ایک کا حق ہے تو اس طرح تو آپ نے اگر جگہ مقصوص کی تو دوسروں کا حق مارا انہی کے لئے بھی تو جگہ نہیں ہے تو پھر تو آپ نہیں کر سکتے ہاں اگر قبرستان ایسا ہے کہ مثال کے طور پر گورنمنٹی آفر کرتی ہے یا وہاں پہ کوئی پرائیویٹ لوگ ہیں آفر کرتے ہیں کہ بھئے آپ خرید کے رکھ سکتے ہیں اپنی زمین یا اپنی قبر اگر ایسا ہے تو پھر خرید کے رکھ سکتے ہیں اگرچہ اس کو بھی فقہ نے فرمایا کہ یہ بھی ایک بیکار سا عمل ہے آپ کو کیا پرتاب کون سے علاقے میں فوت ہوں گے بہت سے جہاز کریش ہو جاتا ہے ان کو بچانوں کو جگہ نہیں ملتی لیکن یہ منع بھی نہیں ہے کوئی حرام نہیں ہے تو لہٰذا پھر آپ خرید کے رکھ سکتی ہیں تو وقف قبرستان کے اندر جگہ مقصوص کر لینا یہ شرعان صحیح نہیں ہوگا اور جب یہ صحیح نہیں ہے تو پھر کوئی کفار آدھا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ آپ نے کفار آدھا کر دیا تو چلو جی شاید معاف ہو جائے گا ایسا کرنا جائز نہیں ہوگا